موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائر امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلٹن پر وزیراعظم شیباز شریف نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سیکیورٹی کانسل کی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے وزیراعظم شیباز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سیکیورٹی کانسل کی قرارداد خوش آئند ہے عالمی برادری غزہ سے متعلق سیکیورٹی کانسل کی قرارداد پر عمل درامت جکینی بنائے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری سے ہونی ظلم و جبر مستقل طور پر بند ہونا چاہیے اسرائیل کے ویشانہ حملوں میں اب تک ہزاروں خواتین اور بچے ہی شہید ہو چکے شباز شریف نے مزید کہا کہ غزہ میں دانستہ اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں پر بمباری انتہائی قابل مضمت ہے پاکستان جون 1960 سے قبل سرحدوں والی فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھے گا تربت میں پاک بیریہ کے پی این ایس صدیق بیس پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز کی فوری جوابی کارروائی میں چار دہشتگرد ہلاک ہو گئے تربت حملہ ناکام بنانے کی تفصیلات بتاتے ہوئے پاک فورسز کے شعبہ تعلقاتی آمہ کا کہنا ہے دہشتگردوں نے 25 اور 26 مارج کے درمیانی شب تربت میں پاک بیریہ کی بیس پی این ایس صدیق پر حملہ کرنے کی کوشش کی ترجمان پاک فورسز کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے حملہ کو معاصر جوابی کارروائی کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا فائرنگ کے توبادلے میں ایف سی بلوچستان کا سپائی نمان فرید شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بحری دستوں کی مدد کے لیے موجودہ سیکیورٹی فورسز کو فوری مترک کیا گیا اور چاروں دہشتگردوں کی خلاب معاصر کارروائی کی گئی پاک فوج کے شعبہ تعلقاتی آمہ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز مل سے دہشتگردی کی لانت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پورازم ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز اپنے والد مسلم لیگ نون کی قائد نواز شریف کے ہمرا فیصل آباد میں پتنگ کی دور سے جہاں باک نوجوان کے گھر آمد مریم نواز نے مرہوم آصف کی والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ وہ خود بھی ایک ماں ہے اور ماں کا دکھ سمجھتی ہیں آصف اشفاء کی موت پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے پتنگ بازی تفریح نہیں کونی کھیل بن چکا ہے والدین سماجی ذمہ داری پوری کریں نواز شریف نے کہا کہ واقعے کی خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی سب مل کر اس جنگ کو روکیں مریم نواز نے کہا کہ دھاتی تار بنانے بیچنے اور خریدنے پر سخت قانونی کاروائی کی جائے گی مریم نواز اور نواز شریف نے سیورج صفائی کے دوران جان سے ہاتھ دونے والے واسپ ورکر کے لائکین سے بھی ملاقات کی اور تازیت کے سہار کیا مریم نواز نے مرسہ کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے امدادی چک بھی تھی مزیرالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے اقامات پر جھنگ پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف ایکشن شہر اطلاع پر جی پیو محمد راشد ہدایت نے ڈیپٹی کمیشنر محمد امیر کے ہمرا پتنگ ساز فیکٹری پر چھاپا مارا پتنگ ساز فیکٹری سے پچاس ہزار پتنگیں دس لاکھ سے زیاد پتنگوں کا سامان اور بھاری مقدار میں دوریں برامت پتنگ بازی جیسے ایک اطلانہ کھیل کے خلاف بلا تفریق ریک ڈاؤن جاری ہے شہروں میں شعور جاگر کرنے کے لیے آگاہی موہم کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے کائچ فلائنگ ایکٹ پر سختی سے عمل درامت کے لیے اقتماعت کے جارے ہیں محمد امیر جیپٹی کمیشنر جھنگ اور محمد راشد ہدایت ڈی پیو جھنگ نے اس موقع پر ہدایات جاری کی پتنگ سازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا کھیل انسانی زندگیوں سے نہیں کھیلنے دیا جائے گا شہریوں نے زل انتظامیہ کی کارکردگی کو سراحہ اب تک کے لیے تاہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز